36 گھر میں تیسرے چرن کے چناؤں کو لے کر پی سی سی چیر دیپک بیج نے کہا ہے کہ پہلے اور دوسرے چرن میں مطدان کے بعد تیسرے چرن میں کانگریس کے لیے اور بھی بہتر محول رہے گا 36 گھر میں دوہجہ چوبیس میں کانگریس بی جے پی سے زیادہ سیٹ جیت رہی ہے اس دوران دیپک بیج نے رائے بریلی سے راہول گاندی کی چناؤں لڑنے پر بھی بیان دیا ساتھ ہی بیج نے بیجے پی کو دوہجہ چوبیس میں چناؤں کے مددہ ویہین بتایا ہے میں پھر بھی کہہ رہا ہوں آج آپ کو کہ 36 گھر میں 36 گھر کی گیارہ سیٹوں میں اس سمیں دوہجہر کا چوبیس چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی سے زیادہ سیٹیں کانگریس پارٹی جیتے گی دیکھیں راہول گاندی جی دیش کے نیتا ہے وہ چاہے دیش کے جس چیٹ میں بھی لڑنا چاہے وہ لڑ سکتے ہیں اس میں عرون ساو کا بیان کوئی معنی نہیں رکھتا ہے پہلی بار چناؤں لڑے مہنگائی بیروزگاری نوکری اور کالے دن کو لے کر دوسری بار چناؤں لڑے پلواما کو لے کر پلواما کے نام سے انہوں نے بوٹ مالا تیسری بار ان کے پاس کوئی مددہ ہے نہیں ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ ان کی بھاساد آپ سنیں گے تو سبھی مددیش کے پرمک مددے گائب ہیں کبھی سونا چاندی کا بات کرتے ہیں تو کبھی دھرم کا بات کرتے ہیں کبھی بھگوان کا بات کرتے ہیں ہرے کل تو پاکستان بھی انٹری ہو گیا ہم لوگ سوچ بھی رہے تھے آج پاکستان کو لاکھیوں نہیں رہے ہیں کل پاکستان بھی انٹری ہو گیا تو آپ تیسرے چرن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پردان منتری دیش کے سبھاؤں میں جہاں جہاں چلاوی سبھاؤں لیں گے وہاں آپ کو وہ گڑیالی آنسو بہاتے ہوئے روتے ہوئے دیکھیں گے یہ کلا ہے ان کے کلا بات ہے اس لئے ان سے بڑا کلاکار کوئی ہے بھی نہیں میں